مجھے تقریباً کوئی سات سے آٹھ سال ہو گئے ہیں کہ میں مختلف کالجیز اور یونیورسی میں میرا جانا ہوتا ہے اور لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں تو بھئی آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ابھی کیونکہ ایف ایسی کے ایکزیم اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بہت جلد جو ابھی ایف ایسی کر رہے ہیں وہ یونیورسی کا حصہ ہوں گے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں انڈمیشن لیں گے آپ کسی نہ کسی ڈگری میں خود کو انرول کروا چکے ہوں گے تو بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہمیں کونسی ڈگری کرنی چاہیے پاکستان میں لگ بگ کوئی ایک ہزار کے لگ بگ ڈگرییاں ہو رہی ہوں گی مختلف یونیورسیز میں تقریباً ایک سو ساٹھ ستر کے لگ بگ یونیورسیز میں کوئی ایک ہزار کے لگ بگ ڈگرییاں ہو رہی ہوں گی ان ایک ہزار ڈگریوں میں سے آپ نے کونسی ڈگری اپنے لیے چننی ہے یہ بہت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی ڈگری کو چن لیں جو ہماری پرسنیلٹی سے جو ہمارے انٹرس سے میچ نہ کرتی ہو اور ساری زندگی بڑی دشوار گزرے سکون والی زندگی نہیں گزرے گی کیوں جو زندگی میں کرنا چاہتے ہونا وہ کر نہیں پاؤ گے کیونکہ چار سال چھ سال آپ نے اپنی جوانی کے اور اپنی بیچرل لائف کے آپ نے کسی اور پروفیشنل ڈگری کو دے دی ہوں گے کسی اور ایسی ڈگری میں دے دی ہوں گے ضائع کر دی ہوں گے جو آپ کے انٹرس سے میچ نہیں کرتی تو یہ جاننا بہت ضروری ہے اور وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے لیے کونسی ڈگری بنی ہے ان ایک ہزار ڈگریوں میں سے کوئی ایک ڈگری تو ایسی ہوگی نا جس کے لیے آپ بنے ہو اس ڈگری کو ڈونڈنا پھر اسی میں اڈمیشن لینا یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی ان دنوں میں اگر آپ یہ جان لیتے ہیں تو اب یہ کیسے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہمیں کس ڈگری میں اڈمیشن لینا چاہیے ایک ہزار ڈگریوں میں سے ہمیں کس ڈگری میں اڈمیشن لینا ہے آپ پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہو آپ پری انجننگ کے سٹوڈنٹ ہو آپ کامرس کے سٹوڈنٹ ہو آپ آرٹس کے سٹوڈنٹ ہو آپ کو یہ جان لینا چاہیے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیسے ہیں آپ کی پرسنیلٹی کیسے ہیں آپ کو لکھنا بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو کتابیں پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی ڈرائنگ بڑی اچھی ہے پورا محلہ گواہی دیتا ہے جناب آپ کے سارے دوست کہتے ہیں کہ جتنی اچھی رائٹنگ آپ کی یا کسی اور کی نہیں ہے آپ کے سارے دوست کہتے ہیں کہ جتنی اچھی ڈسپلن کے ساتھ آپ رہتے ہو کوئی اور نہیں رہ سکتا آپ کے سارے دوست کہتے ہیں یہ ہمارا یہ والا جو دوست ہے یہ جتنی اچھے سے بات کرنا جانتا ہے دس لوگ کے سامنے اور کوئی نہیں کر سکتا آپ کے اندر کوئی تو خوبی ہوگی نا آپ کے گھر والے بھی جانتے ہوں گے کہ یہ بچہ نا نومیرکس میں بڑا اچھا یہ mathematical میں تو کیا ہی کہنا ہے آپ ہی میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے مطلب لوگ کہتے ہوں گے کہ بھئی اس کے سامنے تو بائیو کا نام ہی لو اس سے تو سارا کچھ پتا ہے اس نے تو پورے جناب انسانی جسم کے skeleton کی ایک ایک چیز کو یاد کر رکھا ہے کہ یہ کونسی بون ہے اس کا تو انٹرسٹ بڑا بائیو میں آپ کا تو انٹرسٹ ہی بڑا ہے آپ کو تو ایک ایک فارمولا یاد رہتا ہے آپ بوزتے ہی نہیں ہو آپ کا مشینوں میں بڑا انٹرسٹ ہے آپ فزکس کو پڑھتے ہوئے بوڑ نہیں ہوتے کوئی تو خوبی آپ کی ہوگی نا جو آپ کے دوست بھی آپ کی گواہی دیتے ہوں گے آپ کے گھر والے بھی کہتے ہوں گے یہ کہانیاں پڑھنا شروع کرتا ہے تو بند نہیں کرتا کہانیوں کی کتاب دے دو اسے تو بس سارا دن بھول جو کسے کھانا بے شک نہ دو کوئی ایک خوبی تو آپ کی ہے اس خوبی کو تلاش کرو پھر اسے کسی ڈگری کے ساتھ میچ کرو وہ جو ایک ہزار ڈگری ہیں نا ان میں سے کوئی ایسی ڈگری ڈونڈیں جو آپ کے انٹرسٹ سے میچ کرتی ہو جو آپ کی حابیز کے ساتھ میچ کرتی ہو جو آپ کی پرسنیلٹی کے ساتھ میچ کرتی ہو کم از کم چار پانچ ڈگری ہیں ڈونڈ کے ایسی رکھیں پھر ان میں سے کوئی ایک آپشن چوز کر لیں میری جہاں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی ہنڈر پرسنٹ آپ کو گائیڈ کروں گا اسی ویڈیو کے نیچے میرا نمبر بھی چل رہا ہوگا اگر کہیں کوئی کنفیجن ہو تو آپ میرے ساتھ ورڈ سیپ پر ڈریکٹل رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کروں گا کہ آپ کے انٹرسٹ کیسے آپ نے جاننا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کون سے ہیں آپ کیسے جان سکتے ہو کہ آپ کو کس کام کو کرنے میں اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو کونسی ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہیے کسی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لینا چاہیے آپ کہاں کے رہنے والے ہو آپ کو ہوسٹر رہنا چاہیے یا گھر میں رہنا چاہیے وہ پوری طریقے سے انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ہر طرح کی گائیڈنس پروائیڈ کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور کسی ایسی ڈگری میں ایڈمیشن لیں جو حقیقت میں آپ کی ہے اللہ حافظ